مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کے ستر ویں باب کی پہلی آیت سے انیسویں آیات میں سے چند آیات پر غور کریں گے خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس نے کہا میں خدا قادر ہوں خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام ازحاق رکھنا اور میں اس سے اور پھر اس کی علاج سے اپنا عہد جو عبدی عہد ہے باندھوں گا آمین ابراہام کی عمر 99 سال تھی اور سارا جس کے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی بچے جنہ کی عمر سے کب کی گزر چکی تھی دونوں کا خیال تھا کہ اب تو وہ بہت ہی بوڑے ہو چکے ہیں اور سارا اس قابل نہ رہی تھی کہ اس کے بچہ ہو سکے ابراہام نے اپنے نوکر علی حضر کو اپنا وارث ٹھہرانے کا ارادہ کیا ہوا تھا اور پیدائش کی کتاب پندر میں باب کی چھٹی آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے بعد ازاں سارا نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اس کی لونڈی حاجرہ کو بیوی بنائے تاکہ خدا نے انہیں بیٹا دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو سکے لیکن جب ابراہام اور سارا نے اپنے منصوبوں کی وجہ سے خدا کے وعدہ کو غلط ملت کرنے کی غلطی کو سمجھ لیا تب جا کر خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور انہیں وعدہ کیا ہوا بیٹا ازحاق عطا ہوا خدا نے اتنی دیر کیوں کی اس نے ابراہام کو بطور خدا قادر اپنا جلوہ دکھانے اور پھر سارا کو بیٹا عطا کرنے سے پہلے کیوں اتنے سال یوں ہی گزر جانے دیئے خدا اپنا وعدہ پورا کرنے میں اپنی پوری قوت کا اظہار اکثر اسی وقت تک ملتوی رکھتا ہے جب تک انسان اپنے انسانی منصوبوں اور وسائل کو پورے طور پر ناکام ہوتے ہوئے دیکھ نہ لے اور مطیق انجیل اس کے انیس سویں باب کی چھبیسویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے یاد رکھیں کہ وہ خدا قادر ہے یہ سمجھ کر کہ اچھے امال کا نتیجہ ان کے ذرائع کو روہ ٹھہراتا ہے ہم اکثر خدا کی مدد کرنے کے خیال سے کوئی کام کرنے میں ناپاک اور ناجائز ذرائع بھی اختیار کر لیتے ہیں لیکن ایسا کرنے سے کئی گناہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم کمال سبر سے خدا کی کامل مرضی اپنی زندگیوں میں پوری ہونے دیں اگر ہماری نیت کا مقصد صرف خدا کو خوش کرنا ہے تو ہمیں صرف خدا ہی پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے وہ سب کچھ کرنے کے قابل اور خدا قادر ہے جب تک ہمارا سامنا کڑی مشکلات سے نہ ہو ہم خدا کے وعدوں پر اپنے ایمان کی پختگی کو جانچ نہیں سکتے پہلا تموتیس اور اس کے پہلے باب کی سترویں آیت کے اندر لکھا ہے اب عزلی بادشاہ یعنی خدا فانی نادید وحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آج ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خدا اپنے وعدے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پورا کرتا ہے اور یہی ہمارے لئے بہتر ہے کہ ہم اس کے وعدوں پر اعتبار کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے رہیں اور جیسے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے ابراہم اور سارا کو خداوند نے برکت دینی تھی لیکن وہ اس برکت کو اپنے طریقے سے حاصل کرنا چاہتے تھے جو ان کے لئے اور اب ساری دنیا کے لئے پریشانی کا باعث ہے آئیں ہم اپنے خداوند کے زور میں اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم وہ جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے اپنے طریقے سے نہیں بلکہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی حاصل کریں گے خداوند اس خیال کے وسیلہ سے آپ کو برکت بخشے آمین آئیں ہم دعا کریں اے خداوند مہربان باپ ہم انسان ہیں اور اے باپ ہم تیرے منصوبوں کو اکثر سمجھ نہیں پاتے اور اے باپ ہم اپنے طریقوں اور ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اے باپ تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن آج ہم نے یہ سیکھا کہ اے باپ ہماری زندگی کے کام اور ہمارے طریق ہمارے لئے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں اے باپ منت کرتا ہوں کہ ہمیں یہ توفیق بخشنا کہ اے باپ ہم صرف اور صرف تیرے وعدوں پر بروسہ کرنے والے تیرے لوگ ٹھہے دیں اور اے باپ ہم ایسے تیرے لوگ ہوں جو ایک خداوند تیرے قوی ہاتھ کے نیچے رہیں تاکہ اے باپ وہ وقت جو برکت کا وقت ہے وہ وقت جو وعدہ کے پورے ہونے کا وقت ہے اے باپ اس وقت میں ہمیں تیری جانب سے سر بلندی حاصل ہو اور اے باپ ہم اپنی زندگی سے ساری عزت اور سارا جلال تیرے نام کو دینے والے ہوں مسیح یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین